سر جس کا آپ آروپ آپ کے پہنے پہ لگایا تھا جب آپ یہاں پہ ہیں دیکھئے پولیس ڈیپارٹمنٹ نے یہاں پہ بولایا تھا اور یہاں پہ آیا ہوں آج جو بھی پوچھتا چینوں نے کیا اس کے سارے کے سوالوں کے جب آپ دیئے ہیں اور ہم نے بھی ان سے ریکویسٹ کیا کہ جو بھی آپ نے آگے بھی سوال پوچھنے یا بولانا ہے تو ہم نے ریکویسٹ کیا کہ کرپا کر کے دس تاریخ کے بعد بلائیں کیونکہ چناب کا سمیں ہے ایک ایک گھنٹہ ایک ایک منٹ مہتپون ہوتا ہے اس دوران اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سرکار بھی سمجھتی ہے لیکن سب ہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے پرتاڑنا جو ہے سرکار میں کی جاری ہے ودائیکوں کے اوپر کس طرح سے ایف آئی آر ہیں جھوٹی ایف آئی آر ہیں انہوں نے لکھی جا رہی ہیں کی ہیں پہلے بھی کی انہوں نے ہر پریوار والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے جو ساتھ میں جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے اور ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے کی ٹائم کسی بھی طرح ویسٹ ہو یہاں سے جائیں کیونکہ میں چناب میں ہوں چناب میں ہوں مکھہ منتری جی کا گری جلا ہے ہیڈکوارٹر کی سیٹ ہے تو وہ بھی یہ مطلب کوششیں ہیں کہ کسی طرح پرشاشن کا جو ہے وہ دروپیوک کی کر رہے ہیں اور چلو ہم تو کیا ہی بول سکتے ہیں کہ لوگ تنتر کی جس طرح سے ہتھیا پردیش میں ہو رہی ہے وہ بڑے درباگیا کی بات ہے چاہے وہ ابھی پیچھے دیرہ کے جو وہ دے اپنے جو چناب لنے کے لیے اتر رہے تھے راجیش ڈاکٹر راجیش جی اب یہ نہیں مجھے پتا کہ ایک دن میں کیسے وہ بدل گئے لیکن جس طرح سے انہوں نے پچھلے دن بیان دیا کہ مجھے نو گھنٹے تک بندی بنا کے رکھا گیا اور اس کے بعد ایک دم سے بدلنا ہوئے تو یہ سب بات ہے چلی ہوں یہ پردیش میں اور حالات بہت خراب ہیں کانون کے بستہ کے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہم تو پورا سہیوگ کر رہے ہیں پوریش ڈیبارٹمنٹ کو لیکن یہ ہم نے کہیں جانا تو ہے نہیں ہے یہی پردیش میں رہنا ہے مرپور میں رہنا ہے یہی سے ہوگا اگر پندرہ دن بعد ہی مانگتے تو اور اچھے سے دے سکتے تھے ابھی بھی دیا ہے ان کو جب بلائیں گے تب آئیں گے لیکن میں نے یہی ریکیسٹ کیے کہ دس کے بعد بلائیں تو بہتر رہے گا دیکھیں اگر آج کی ریڈ میں پورے کانگڑا اور ہمیرپور میں کوئی سب سے بڑا خانن مافیا ہے تو مکھیا منتری کے سگے بھائی ہیں ان کے مکھیا منتری جی اتنے بھرسٹا چار میں سن لپتے ہیں کہ آج کی ستتی یہ ہو چکی ہے پردیش کی اور میں تو آپ کے چینل کے مادن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی کیا نوبت پڑ گئی کی سب سے پہلے سرکار بنتے ہی دسمبر میں سرکار بنتی ہے اور فیوری میں مائننگ پولیسی چینج کی جاتی ہے اور کیبل اور کیبل کیپٹیوی یوز کی پرمیشن کے لیے کیپٹیوی یوز کریشر میں جو روڑ کٹنگ کا مٹیریل ہوتا ہے کیبل وہ یوز کیا جاتا ہے اور کیپٹیوی یوز میں انہوں نے اپنے سگے بھائی کی لیز جو ہے وہ کیپٹیوی یوز کریشر میں اس کو یوز کرنے کے لیے پرمیشن دی بلکہ اس کو پرمیشن نہیں دی ہے وہ کر نہیں سکتے ہیں اس کے لئے ساری کے ساری پولیسی چینج کر دی گئی آج بیاس ندی کے اوپر اگر ندون میں جائیں گے حیالات خراب ہیں پوری کے پوری بیاس ندی جو ہے انہوں نے پوک لین اور دن رات کھنن چلا ہوا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یہ تو لوگوں وہ بھی ہمیرپور کے بدان سوا ہو چاہے پورے ہمیرپور جلے کے لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے اپنی منوپلی سیٹ کرنے کے لئے تاکہ کبل اور کبل ہم لوگ پیسہ کمائیں اور باقی جو ہیں سارے کے سارے جو ہیں بند ہو جائیں بیروزگار ہو جائیں ہمارے کریشن ہیں کوئی منہ نہیں کر رہا ہوں میں میں نے کبھی منہ نہیں کیا بدان سوا میں بھی بول لی ہے یہ بات لیکن درباقے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنی سنکیرن سوچ کے ساتھ یہ وقتی ہے کہ جب جس کسی کے ساتھ روزگار مل رہا ہے پانسو چھ سو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی بدان سوا سے ہیں یا اسی جلے سے ہیں وہ لوگ بھی بیلے بٹھائے ہوئے ہیں سو ایک سو بیس دن سے بینا کسی بات کے کرشن بند کر دیئے ہیں اپنے دھڑھلے سے مٹیریل بیچ رہے ہیں تو یہ تو ان کو لوگ جانتے بھلی بانتی اور میں سمجھتا ہوں خان مافیا ان کے بولنے سے کوئی مافیا نہیں بن جاتا ہے مافیا تو سب سے بڑے آج کی ڈیٹ میں وہی ہیں اور پردیش جانتا ہے کہ کیا حالات انہوں نے کیے ہوئے ہیں دیکھئے ان کے وہ تو کئی طرح کی باتیں بولتے ہیں منچ پہ آکے منچ پہ آکے پچھلے 27 فروری کے بعد پچھلے 110 دنوں سے وہ جھوٹ کی دکان کھول کے بیٹھے ہیں جیسے ان کے وہ پارٹی کے بریشت نیتا راول گاندی جیے وہ بولتے ہیں محبت کی دکان تو مکھے منتری جی جھوٹ کی دکان پورے پردیش میں چلائے ہوئے ہیں جو ہمیشہ اروپ لگاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اروپ لگاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اور آج بھی پردیش جب بھی میرے ویدھان سباک شیطر میں آتے ہیں کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بولیں گے خیر ان سب باتوں کے بیچ میں میں نہیں پڑھوں گا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ پندرہ سولہ دن کی بات ہے آج سے ٹھیک اٹھارہ دن بات بوٹنگ ہونا ہے مجھے اٹھارہ دن بات بوٹنگ ہونا ہے اور اٹھارہ دن کے اٹھارہ دن بات بوٹنگ ہونا ہے جو بھی جنتا نے تیہ کرنا ہے وہ جنتا نے تیہ کرنا ہے وہ مکہ منتری کے بولنے پر تیہ نہیں ہونا ہے جو لوگ تنتر میں ایک ہی تو ادھکار ہے ہم لوگوں کے پاس کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جائیں اور جنتا بتائے کہ ہم لوگ کیسے ہیں ہم لوگ بھرسٹا چاہ رہی ہیں ہم لوگ خنن مافیا ہیں یا ہم لوگ جنتا کی سیوہ میں تک پرتہ کے ساتھ پچھلے پانچ ورشوں سے لگاتار لگے ہوئے ہیں وہ جنتا ڈیسائیڈ کر رہے گی ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنتا اس ورد سبق جرور یہاں پہ سکھائے گی کیونکہ نردلی ہوتے اسطیفہ دینا کہیں نہ کہیں یہ تو مکہ منتری جی کو آتم منتھن کرنا چاہیے کہ ایسے کیا کارن رہے کہ چھے بیدھائک ان کی پارٹی کے تین انڈیپینڈنڈ بیدھائک انہوں نے ان کو چھوڑا ہے وہ ان کو اپنی کاریش شہلی کے اوپر سوچنا چاہیے اور ویچار کرنا چاہیے کہ جو بیبستہ پریورتن کرنے کے لیے وہ پردیش میں آئے تھے نعرہ دیا تھا کہ ہم ستہ کے لیے نہیں ہم بیبستہ پریورتن کرنے کے لیے آیا ہیں وہ آج خود پریورتت ہو چکے ہیں آج خود کی فیملی کو پرموٹ کرنے کے لیے میڈم کو دیرہ سے ٹکڑ دیتے ہیں یہ پریوار بات کو بڑھاوا دیتے ہیں اور مطلب آپ خود سوچئے کہ ایک نعرہ لے کے اور ہر سمیں یہ بولنا کہ میں گریب پریوار سے اٹھا ہوا بیکتی ہوں 35 سالوں کا سنگرش کی ہے اور بھی وہاں کارے کرتا ہے بچارے کئی سمیں سے لگے ہوئے ہیں ان کو پرتاریت کیا گیا اب ان کی تو جو کیریر ہے ان کو سپائل کر دیا گیا تو مکہ منتری جی میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آنے والے سمیں میں صرف 18 دن کی بات ہے پتہ لگ جائے گا کہ جنتہ کس کے ساتھ ہے مکہ منتری کے ساتھ ہے مہرپور کی جنتہ کہ جو بیٹا ان کا دن رات ان کے سیوہ میں چلا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ہے پچھلی بار جب میں نے انڈیپینڈنٹ چناب لڑا تھا تو مجھے لوگوں نے تیرہ ہزار بوٹوں سے جتایا تھا اور میں اون روپ سے آشوست ہوں کہ بھارتے جنتہ پارٹی نے مجھ پہ وشواست جتایا اور بھارتے جنتہ پارٹی کا ہمیرپور جو گھڑ رہا ہے اور اس وار جب پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے سارا سنگٹھن اور سبھی کارے کرتا ساتھ میں چلے ہوئے ہیں مجھے پونڈ وشواست ہے کہ اس وار جو جیت ہے وہ پہلے سے بھی بڑی جیت ہوگی اور بھاری مارجن سے بھارتے جنتہ پارٹی کی جھولی میں یہ سیٹ ڈالے گی بھارتے جنتہ پارٹی کے شیرشنیترتوں کو ادھرنیا انراغ تھاکور جی کو ادھرنیا جیرام تھاکور جی کو بندل جی کو اور مجبوط یہاں پہ کریں گے اور مجھے پونڈ وشواست ہے کہ جنتہ اپنا اشیرواد دے گی اور جہاں بھی جا رہے ہیں وہ جنتہ بھرپور اشیرواد دے رہی ہے مجھے پارٹی کی کوشتہ کرنوائی 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 دیکھیں گے موسیقی